تیچر کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں جی بیٹا پوچھیں تیچر قانون کسے کہتے ہیں میں نے کل اخبار میں یہ لفظ پڑا مدرمطلب سمجھ نہیں آیا چلی آج میں آپ کی یہ پریشانی بھی دور کرتی ہوں آج ہم قانون کے بارے میں پڑھیں گے پیارے بچوں قانون کا کردار ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے قانون دراصل روالز ہوتے ہیں کیونکہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم محفوظ اور عمر کے ساتھ رہ سکیں مدر تیچر کیا قانون ہم سب کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں اور کیا یہ ہم خود بنا سکتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ صرف ہمارے ملک کے بڑے لوگ ہی ہمارے لیے بنا سکتے ہیں ملک کے بڑے کون لوگ ہوتے ہیں ہمارے ملک کے بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ووٹ دے کر اپنے لیے چانتی ہیں تاکہ وہ ہمارے ملک کا خیال رکھے اور اچھے اچھے قانون بنائے ہم سب کے لیے جن پر عمل کرنا لازم ہے اچھا تو یہ ہمارے کلاس روز کی طرح ہوتے ہیں سب کی لیے جی ہاں عادل قانون پورے ملک شہر اور اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو عمل و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیا سب لوگ قانون پر اچھے سے عمل کرتے ہیں کرنا تو چاہیے مگر افسوس کے ساتھ ہر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو بہت بوری بات ہے مگر ٹیچر اب بھی تو کلاس روز میں روز فولو کرواتی ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ملک کے قوانین پر ایسے ہی عمل کروایا جائے یہ ایسا بلکل ممکن ہے پیارے بچوں کسی بھی قانون پر عمل کروانے کے لیے ہمارے پاس پولیس اور عدلیہ موجود ہے اس کے علاوہ بھی کئی ادارے ہیں جو کہ اس سلسلے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹیچر اگر پھر بھی کوئی قوانین پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا جب آپ لوگ میری بات نہیں مانتے اور ہومورک نہیں کر کے آتے تو میں کیا کرتی ہوں جی آپ ہمیں سزا دیتی ہیں جی اسی طرح کوئی بھی قانون پر عمل نہیں کرتا تو ان کو بھی ایسے ہی سزا ملتی ہے جیسے میں آپ کو سزا دیتی ہوں تاکہ بڑے لوگوں کو سبق سکھایا جا سکے آہا آگیا سمجھ بہت اچھے بیٹا